یہ بارہ آٹھ فروری بلکل قریب آتی جا رہی اور بات تیرہ چودہ دن باقی رہ گئے ہیں تو بارہ یہ متدد ازاد امیدوار جن کو مختلف پارٹیوں کی طرف سے ٹکٹ ملنے کی امید تھی اب بلکل انہوں نے واپسی شروع کر دیا اور متدد امیدوار ادھر بڑی تین بڑی جو سیاسی جمعاتی ہیں پیپل پارٹی مسلم لیگ نون اور پاکستان طریقہ انصاف تو ان کے امیدواروں کے حق میں دستبردار ہونا شروع ہو گئے ہیں تو بارہ آر یہ جوڑ تو اور بھی تقریبا جوڑ تو اور تقریبا مکمل ہو چکا ہے اب انتخابی مہم میں اب بلکل تیزی آگئی اور اب تخت یا تختہ والی پوزیشن ہے تو شدید دوند اور شدید سردی مگر آج پھر چمکیلی دھوپ رہی ہے تو اب یہ آنے والے چار پائیں دن موسم پر لود لے گا اور پھر بارش بھی تیس جنوری کو بتائی جا رہی ہے تو بارہ آر یہ انتخابی مہم میں تیزی آگئی ہے رابطے بڑھا دیے گئے ہیں اور تمام سیاسی جماعتیں اب تختہ کے تحت اب یہ دو قومی اور چار سبائی سمبلی کے نشستوں پر اپنی انتخابی مہم تیز کیے ہوئے ہیں تو بارہ آر ابھی تک نواز شریف کے جلسے کا چکوال میں حالانکہ شلول ہے مگر تاریخ ابھی تیع نہیں ہوئی بلاول بھٹو کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی چکوال میں جلسہ کریں گے تو بارہ آر یہ انتخابی معلوم تقریباً بن چکا ہے تو اس کے لیے تمام امیدواروں نے انتخابی مہم تیز کر دیا ہے تو بارہ آر یہ آٹھ فروری کا الیکشن اب یقینی طور پر پتھر پر لکی رہا اور اس کے لیے الیکشن کمیشن نے تمام انتظامات مکمل کر لی ہیں تو یہ فوج کی حسمات بھی حاصل کی جا رہی ہیں اور یقینی طور پر یہ گزشتہ نو انتخابات میں ہمیشہ فوج جو ہے یہ امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے انتظامیہ کی مدد کے لیے موجود رہتی ہے تو بارہ آر یہ تمام انتظامات مکمل ہیں اور آٹھ فروری کا الیکشن جو ہے یہ ہونے جا رہا ہے اور تمام مقابلہ چھے نشستوں پر یہ پی ٹی آئی مسلم نیگ نون اور ٹیپل پارٹی کے امیدواروں کے درمیان ہیں تو بارہ آر چھوٹی جماعتیں ہیں اور دوسرے عزاد امیدوار یہ یقینی طور پر کتنے ووٹ لیں گے اور یقینی طور پر یہ جو انتخابی نتائج ہیں اور پر فرمداد ہوں گے